سب سے پہلے تھا آپ سب کا شکریہ آج ہمارے مختلف مقدمات مختلف ایٹی عدالتوں میں یا ایٹی سی میں تھے اور ہمیں پچیس نومبر کی تاریخ ملی ہے کچھ مقدمات میں انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئی او صاحبان سے رابطہ ہو اور وہ انویسٹیگیشن ہو جائے جو ہونی ہے باقی امید یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور یہ مقدمات جن وجوہات کی بنا پر بنائے گئے ہیں ہمیں عدالت سے توقع ہے کہ اس کی میرٹ پر فیصلہ ہوگا اور کیا محرکات تھے کیا پسے منظر تھا جب یہ مقدمات بنے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جانتے ہیں مجھے اس کی تفصیل میں بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے باقی جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا اس پر آنے سے پہلے میرے پاس ایک اور نقطہ ہے کہ یہ مقدمات تو ماضی میں بنے تھے اور ان کا بیشتر کا تعلق بائیس اگس دوہزار سولہ سے پہلے کا ہے اور جو بائیس اگس دوہزار سولہ کو بھی بنے تھے ان میں بھی ہمارے تئیس اگس کے اخدام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ بائیس اگس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الحیدہ کرنے کے بعد بائیس تئیس اگس کو لندن سے مکمل الحیدی کے بعد بنیادی طور پر ان مقدمات کا بھی جواز نہیں رہتا ہے اب اس سے پہلے جو بھی مقدمات تھے وہ تقاریر سننے پر تھے تو اس پر بھی کیا میرٹ اپلائی کر سکتی ہے اور ان مقدمات کو بھی کیسے منتقی نتیجے تک لے جائے جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اس پر بہترین جج ہے اور بہتر فیصلہ کرے گی ہمیں امید ہے کہنا یہ ہے کہ ایف آئی اے جو کہ ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کی جانب سے کچھ نئے مقدمات بن رہے ہیں ہمارے کچھ ساتھیوں پر جس میں رو صدی کی بھائی بھی ہیں خواجہ سوہل منصور اہمینے ہیں رو بھائی ایم پی اے ہیں سابق وزیر داخلہ بھی رہے اور خواجہ سوہل منصور کے بھائی بھی ہیں خواجہ ریحان منصور اور عرشد بورا صاحب جو کہ ڈیپیٹی میئر ہیں خواجہ سوہل منصور اور عرشد بورا خدمت دخل فانڈیشن جو کہ ایم کی ایم کا ایک فلاہی ادارہ ہے اس کے ٹرسٹی بھی ہیں اور جو وہاں ہمارے مین ٹرسٹی ہیں وہ سابق سینیٹر احمد علی ہیں تو ان سب کے نام گو کے ایف آئی اے کی ایف آئی آر میں شامل نہیں ہیں رو بھائی کے خواجہ سوہل منصور کے خواجہ ریحان منصور عرشد بورا اور عرشد علی کے لیکن جو شخص بدنامے زمانہ ہے سرفراز مرچنٹ جس کو شاید اپروور بنا کر اس کے بیان کو بیس کر کے یہ مقدمہ بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے رہی ہے کیونکہ ہمارا الطاف حسین صاحب سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور منی لانڈرنگ کا کیس ان پر لندن میں بھی بنا تھا یا بن رہا تھا یا اس کی تحقیقات ہو رہی اور وہ تحقیقات بھی بعد میں ڈراؤپ ہو گئی ہیں اب یہ ایک سال سے رعوف بھائی رعوف صدیقی خواجہ سوہل منصور ارشد بورا اور نہیں لیکن نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں اور سینیٹر ایک سینیٹر احمد علی یہ ایک سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نا آئین پاکستان کے ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور ہمارے تئیس اگس کے اخدام کے ساتھ اور اس ایک سال میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی گئے اس میں جان ڈالنے کی لیکن یہ معاملہ چونکہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہا لیکن اب اچانک اس میں اگر تیزی آئی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان پاکستان کی سیاسی سپیس کو مزید کم کرنے کے لیے ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کو مزید سلب کرنے کے لیے ہمارے منتخب نمائندو کیکی ایف کے ٹرسٹیز ویسے ہی وہ فلاہی ادارہ کس حال میں آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو یقین اور وسوق کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو جن ساتھیوں کو ایف آئی اے کے نوٹس مل رہے ہیں عبدالروف صدیقی ہوں عرشد بورا ہوں خواجہ سحیل منصور اور خواجہ ریحان منصور یا احمد علی صاحب ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ کسی طرح کے پیسوں کی منتخلی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں کوئی عمل دخل نہیں ہے یا کوئی خیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میں انتہائی وسوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں پوری پارٹی روف صدیقی بھائی کے ساتھ خواجہ سحیل منصور کے ساتھ خواجہ ریحان منصور کے ساتھ عرشد بورا بھائی کے ساتھ اور سابق سینیٹر احمد علی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے بلکل میں وسوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور ہم اس طرح کا کوئی اخدام قبول نہیں کریں گے جس میں زبردستی ہمارے ساتھیوں کا آزمائش میں ڈالا جائے مجھے نہیں پتا کہ اس کا آگے چل کر مقصد کیا ہے اور میں اس پر کوئی سپیکولیشن یا قیاس آرہی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہمارے لئے انتہائی تشویز کی بات ہے جو اس صورتحال ہوئی ہے اور ہم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے خال میں یہ ایک انتہائی منفی میسج ہے مہاجروں کو ایمکیم پاکستان کے ووٹ بینک کو اور ایمکیم پاکستان ایمکیم پاکستان کو سپورٹ کرنے والے مظلوم قومیتوں کو اور مظلوموں کو ایک طرف ہمارے سینکڑوں ساتھی آٹھ سو سے زیادہ ساتھی جیلوں میں اسیر ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو بنیادی ان کا حق ہے جیل میانیول کی جیل میانیول میں ان کا بنیادی حق ہے جیل کے قوانین میں وہ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اور جو ہارڈن ٹرمینلز ہیں جو دہشتگرد ہیں جو انتہا پسند ہیں جنہوں نے صفاقی کے ساتھ افواج پاکستان کے اہلکاروں کو شہید کیا جنہوں نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کی جانوں کا اطلاف کیا ہے ان کے ساتھ بھی شاید وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ایمکی ایم کے اسیروں ایمکی ایم کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ایمکی ایم کے اسیروں پر تو یہ بھی دباؤ ہے کیا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے وہ پی ایس می میں شامل ہوئی ہے ایمکی ایم کے جو جیل میں اسیر ہیں ان کے اوپر یہ پریشر ہے اور جو وفاداری تبدیل کرے گا اس کے لئے آسانی اور اس کے لئے ریائت ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے میں حکومت سندھ کو بھی متنبع کرتا ہوں انتظامیاں کو بھی متنبع کرتا ہوں اور جیل انتظامیاں کہ وہ اور حکومت سندھ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا عمل ہے حکومت سندھ اس میں ملوث ہے تو ہم پھر اسیملیوں میں بھی صوبائی حکومت کا گھہراؤ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی اتجاج کرنا ہے تو ہم اس کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں قانونی طور پر ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے کہ ہمارے اسیر ساتھیوں کے ساتھ جو بے رحمانہ اور غیر منصفانہ سلوک ہو رہا اس کو فلفور ختم کیا جاتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حماد صدیقی ہی نہیں بائی سگج سے پہلے بھی جب ہم ایمکی ایم کا دفاع کرتے تھے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی پر بھی الزام ہے تو عدل اور انصاف کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور قانون کی گرفت سے اسے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایمکی ایم کا کارکن ہے اسے استثناء دی جائے ہم نے تو کبھی نہیں کہا اگر کوئی شخص بھی کسی مقدمے میں مطلوب ہے اور وہ مقدمہ ایک عرصے سے بنا ہوا ہے یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن تو سالہ سال سے ہو رہی ہے اور اب ایک سال کے بعد تیہیس اگست کے اخدام کو ایک سال ہو گیا اور اب اچانک یہ ایف آئی اے میں شامل تفتیش کیا جائے ہمارے ساتھیوں کو ایک سال سے کیا ہو رہا تھا اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس تو لنڈن میں دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ اس وقت سے چل رہا ہے تو پھر اس وقت کیوں نہیں وزارت داخلہ جو وفا کی اور یہ وفا کی حکومت یہ وفا کی حکومت کا معاملہ ایف آئی اے کا تو میں ایسان اقبال صاحب سے بھی کہوں گا وفا کی وزیر داخلہ سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں وزیراعظم پاکستان شاہد خاکہ نباسی کو بھی کہوں گا اور دیکھیں ہماری صدیقی ہو یا کوئی بھی ہو ہم نے تو پہلی بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اور یہاں میرے سینکڑوس آتی ہیں جو جیلوں میں ہیں اسیر ہیں مختلف مقدمات میں جن میں مجھے یقین ہے بیشتر جھوٹے مقدمات ہیں ان میں ملوث کیا گیا ہے وہ آ رہے ہیں اور ہم بھی تو دیکھیں ہر پیشی پر آتے ہیں پیشیاں بھگت رہے ہیں ہم نے بھی عدالتوں کے سپورٹ کیا خود کو تو میرے خیال میں ہماری پالیسی بلکل واضح ہے کہ جو بھی الزام ہے پھر اسے ایک مرتبہ کلیر ہونا چاہیے اور یہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں پر آتا رہا ہے یہ بلدیا فائر انسیڈنٹ جو ہے بلدیا میں جو یہ آتیس زنی کا واقعہ ہے یہ کئی لوگوں پر مقدمے بنے ہیں اور پھر وہ ان مقدموں سے بری بھی ہو گئے یا ان مقدموں سے انہیں فارغ بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف تحقیقات بھی ختم کی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب معاملہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پہلی بات تو کسی تحقیقاتی ادارے نے یا حکومت پاکستان نے کسی نے آفیشلی کنفرم نہیں کہا کہ ان کے گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا اگر کیا گیا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور جو آئین اور قانون کا راستہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کے نہ ساتھ کھڑے نہ کسی کے خلاف کھڑے بلکل واضح ہماری فوزیشل ہے اور اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت اس کو بھی ثابت کر دے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان مہاجر سیاست کرنے والی وہ سیاسی جماعت ہے جو بائی ڈیفالٹ کلینسٹ پارٹی ہے سب سے صاف ستری پارٹی ہے ورنہ پی ایس پی بننے کے بعد اکثر ایسے لوگ جو مطلوب تھے جو جیلوں میں تھے وفاداریاں تبدیل کر کے گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا پروسیس تھا اور انہیں ڈرائی کلین کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں سوہل قریشی ایمکی ایم پاکستان نوات ناظمباد سیکٹر کا ہمارا رکن ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور پانچ دن کے بعد یا آٹھ دن کے بعد وہ پی ایس پی کے کیمپ سے برامد ہوتا ہے یہ کیسے پروسیس ہے یہاں کونسا آئین اور قانون کو فالو کیا گیا یا انصاف کے تقاضے پورے کیا گیا یہ نائنصافی ہوئی ہے جبری طور پر سوہل قریشی کی وفاداری کو تبدیل کرایا گیا ہے چاہے سوہل قریشی کچھ بھی کہے اس پر دباؤ ہے اس پر جبر ہے اور جبر میں اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور ابھی بھی میرے کل بھی ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے روزانہ آئے دن چھاپے اور گرفتاریاں ہو رہے ہیں تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہم کلینر سیمکیہ میں ہم صاف ستری جماعت ہیں کرمنلز کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے دہشتگرد یا اسکریت پسندی کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے ہم ادم تشدد اور ادم تصادم کی پالیسی پر کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے چاہے ہمارے خلاف کچھ بھی ہے دفاتر ملیں گے تو کھولیں گے نا بھائی ہم نے تو ان سے بات کی ہے کہ جو وزیراعظم صاحب نے وعدے کیے تھے اس کا فالو اپ تھا کل اور اس میں اکتوبر کے آخر میں فنڈز کا اجرا ہونا چاہیے آج 28 اکتوبر ہے اب یہ فنڈز ریلیز ہونے چاہیے کل ہم نے ان سے ایک آیا ہیدر آباد کی یونیورسٹی کا سنگی بنیاد ڈالنے کے لیے وقت دے وزیراعظم صاحب انہوں نے کہا نومبر میں وزیراعظم صاحب آئیں گے ہیدر آباد کے پیکس کے فنڈز ریلیز ہونے چاہیے انہوں نے کہا ریلیز ہوں گے پھر 65 ملین گیلن پانی کا منصوبہ کراچی کا اس پر عمل درامت شروع ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ شروع ہوگا تو ہم نے یہ ساری باتیں کی اور باقی جو جیل میں ہمارے اسیروں کی صورتحال ہے اس پر ہم نے تفصیلی تباہ دے خیال کرتے ہیں سب یہ دفاتر والا معاملہ جو ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹ عدالتوں میں مقدمات کی کمی ہے کیا مقدمات کی کمی ہے کیا کتنے مقدمات ہیں ہم بار لگاوا ہیں یہ بھی لائن میں لگ جائیں گے لیکن یہ ایک انتظامی فیصلے بیق جھنبش خلم ایک پین کے سٹروک سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے کہ 23 اگس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ دفاتر سیلڈ رہے ہیں جو ہمارے ہیں جائز ہیں جو قانونی طور پر ہمارا حق ہے ہم ایک دفتر سے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تیسری بڑی سیاسی جماعت کو ہم ایک دفتر سے چلا رہے ہیں پورے پاکستان میرے خیال میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں بہت چھو کسی ایک علاقے کا نام رکھنا ہے کسی محلے کا نام رکھنا ہے تو ضرور رکھ دیں لیکن ایک شہر کا نام ایک عرصے سے چل رہا ہے ویسے ہی کراچی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری جو لسانی اکائیاں یا دوسری اکائیاں ہیں ان کو باہم شیر و شکر کریں ان کے دنمیان اگر کوئی خلیج یا فاصلے ہیں تو اس کو ختم کریں اور ہم مردم شماری میں انہیں کم گنا گیا ہے اصل مسئلہ ان کا یہ ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی کو کلاچی کر دیں تو اس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا دیرینہ مطالبہ بھی نہیں ہے کراچی کی وسیطر آبادی کا کراچی کے گنجان آبادی کا کراچی کے تین کروڑ شہریوں کا یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا نبلدیہ اس ماہ کراچی نے جو کراچی کی منتخب نمائندہ کانسل ہے اس نے کبھی ایسا مطالبہ کیا ہے پھر اچانکہ یہ شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے خام خائیے کیوں ایک اور مسئلہ کریئٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیت ہی تو ہو سکتی ہے اس سے کوئی کراچی کے عوام کی خدمت نہیں ہوگی سب گزشتہ ایک سال سے آپ بار بار یہ دھوڑا رہے ہیں کہ آپ کا عبدالداب سہن سے یا لندن والوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن آپ کے ایک ماضی القریب کے ساتھی ایک ایمینے وہ بار بار دھوڑا رہے ہیں کہ آپ کا بھی رابطہ ہے دیگر آپ کے جو ایمینے ہیں جن میں کمر نبی صاحب ہیں ان کا برائی راست رابطہ ہے آپ کا انٹریکٹلی رابطہ ہے دیکھیں جنہیں پاکستان میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رابطہ ہے یا نہیں ہے انہیں معلوم ہیں اور ان کے ذریعے سے وفاقی حکومت کو بھی معلوم ہے اور شاید صوبائی حکومت کو بھی معلوم ہے میرے خیال میں یہ نہیں میں نے تو بارہ آفر کیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں ہمارا یورین ٹیسٹ کرا لیں سٹول ٹیسٹ کرا لیں میں تو اس کے لئے بھی حاضر ہوں پولیگراف ٹیسٹ کرا لیں اور ہم بار بار اب اس سوال اب ہم بار بار اب یہ صفائی نہیں دیں گے اور جو ہمارا کوئی ماضی القریب میں ساتھی تھا جو ماضی القریب میں جس کو ہم نے نکال دیا کاش وہ یہ والی بات اس کے نکالے جانے سے پہلے وہ بتاتا اب حواس باختگی میں کوئی بھی کچھ کرے اور وہ بھی نواز شریف صاحب کہ کوئی احترام میں گمی نہیں کر رہا لیکن اگر وہ بھی یہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو اب اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس نہیں چلیں